دوستو آج ہم ریویو کریں گے 1996 میں ریلیز ہوئی ایک ایکشن تھریلر مووی کا جس کا نام ہے رکشک اور اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود ہیں سنیل شیٹی، کرشما کپور، سنالی بندرے، رگو ورن، عرونا ایرانی، مشتاق خان، پرامود ماؤتھو، علوک ناتھ، دیپک شرکے اور روینا ٹنڈن اس کے علاوہ اس فلم کی کہانی لکھی ہے کے ایس روی نے اور ڈائیلوگس لکھے ہیں نائم ایجاز نے اور اس فلم کے ڈائریکٹر اور پریڈیوسر ہیں اشوک ہونڈا اب بات کریں اس فلم کی کہانی کے بارے میں تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے راج یعنی سنیل شیٹی اور اس کی ماں یعنی عرونا ایرانی سے جو کچھ دنوں کے لیے شہر سے اپنے گاؤں جاتے ہیں اور وہاں راج کی ملاقات ہوتی ہے سومن یعنی کرشما کپور اور اپنے بھائی جیسے دوست رگو یعنی رگو ورن سے اور پھر اس کے بعد راج اور سومن شادی بھی کر لیتے ہیں اور راج آئی پی ایس آفیسر یعنی ای ایس پی بن جاتا ہے مگر کہانی اپنا اصل لخ تو تب لیتی ہے جب رگو اپنی غریبی اور کرزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے نکلی نوٹس چھاپنے کا دھندہ شروع کر دیتا ہے اور گاؤں کا مافیا ڈان بن جاتا ہے اب اس کے آگے فلم کی کہانی کیا رہتی ہے یہ جاننے کے لیے آپ لوگ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں اب بات کریں اس فلم کی ڈائریکشن کے بارے میں تو رکشک ایک آوٹ این آوٹ ویل میڈ ایکشن فلم ہے جسے ڈائریکٹر اشوک ہونڈا نے کافی شاندار طریقے سے بنایا ہے اور یہ فلم انڈر ورڈ کو بھی کافی قریب سے دکھاتی ہے اور نو ڈاؤٹ اشوک ہونڈا نے اس پلوٹ کو بلکل پرفیکٹلی ہینڈل کیا اور اسٹوری کو بہت خوبصورتی سے نیرےڈ کیا اس کے علاوہ فلم کا سکرین پلے بھی بہت اچھے سے لکھا گیا ہے جہاں امپریسیو سکرین پلے رائٹنگ کے ذریعے فلم کا فرسٹ ہاف اسٹوری بیلڈ اپ کے وقت بھی سلو نہیں پڑتا اور ٹوٹلی انٹرٹیننگ ایکسپیرینس دیتا ہے اور فلم کا سیکنڈ ہاف بھی ایک پروپر انگیجنگ ایکسپیرینس دیتا ہے جو ہمیں اینڈ تک کہانی سے جوڑے رکھتا ہے اور بات کریں ڈائیلاؤگز کی تو فلم کے ڈائیلاؤگز ایکسپشنل ہیں جہاں ویل ویٹن پچھ نائنرز اور دمدار ڈائیلاؤگ بازی ہمیں سننے کو ملتی ہے جو واقعی میں بہت اگریسیف اور انٹرٹیننگ ہے اس کے علاوہ ایکشن کی بات کریں تو اس فلم میں ہمیں کافی ویل ایکزیکیوٹڈ ایکشن سینز دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں کافی ہائی سکیل پہ فلم آیا گیا ہے اور بات کریں میوزک کی تو فلم کا میوزک بھی کافی بڑیا ہے جہاں اس فلم کا بیگراؤنڈ اسکور تو آؤٹسٹینڈنگ ہے ہی ساتھ ہی ساتھ فلم کے تقریباً سارے گانے بھی آئیکونک اور ایور گرین ہیں خاص طور پہ سانگز شہر کی لڑکی اور سندرہ سندرہ تو نائنٹیز کے کافی مشہور گانے ہیں جنہیں آج بھی لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں اب بات کریں ایکٹنگ پرفارمیسز کی تو فلم کے لیڈ ایکٹر سونیل شیٹی اس فلم میں ایک اگریسیف اور انٹیلیجنڈ کاپ کے رول میں دکھائی دیئے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان پہ پولیس آفیسر کا رول کافی سوٹ کر رہا تھا اور انہوں نے اس فلم میں اپنے کیریئر کی ون آف دا بیسٹ پرفارمیسز دیئے خاص طور پہ ان کی ڈائیلوگ ڈیلیوری اس رول کا موسٹ ریمارکیبل پوائنٹ رہا اس کے علاوہ رگو ورن نے بھی ایکسٹرارڈنری پرفارمیسز دیئے اور ویسے تو وہ ہیں ہی اتنے کابل ایکٹر کہ وہ ہر قسم کے رول میں کافی امپیکٹ کریئیٹ کر دیتے ہیں اور اس فلم میں ان کی کریکٹر ٹرانسفورمیشن تو واقعی میں دیکھنے لائک ہے اور بات کریں فلم کی ہیروینز یعنی کرشما کپور اور سونالی بیندرے کی تو ان دونوں نے بھی اپنے اپنے رولز کو کافی اچھے سے نبھایا اور دونوں ہی اس فلم میں کافی خوبصورت بھی نظر آئیں اس کے علاوہ فلم کی باقی کاس نے بھی اپنے اپنے رولز میں کافی اچھا کام کیا ہے اب بات کریں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کی تو اس فلم کو انتیس نومبر انیس سو چھانوے کو ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کا بجٹ پانچ کروڑ تھا اور اس فلم نے انڈیا میں چھے کروڑ اکسٹھ لاک کا کلیکشن کیا تھا اور اس فلم نے ورلڈ وائیڈ میں گیارہ کروڑ باون لاک کا کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی تھی اوورال دیکھا جائے تو رکشک ایک ویلسکرپٹڈ یونیک ایکشن مووی ہے جس میں شاندار اسٹوری پلوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو زبردست ڈائی لاؤگز اور کامال کی ایکٹنگ پرفارمیسز بھی دیکھنے کو ملیں گی تو دوستوں رکشک مووی میں آپ سب کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا آپ سب بھی اس دھماکے دار ایکشن مووی کو ضرور دیکھئے گا موسیقی موسیقی